اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چینل کو سبسکرائب پلیس ضرور کر لیجئے گا آج کا ٹاپک ہے کہ جو برڈز کی ہابی میں ہم اس کو جو کمرشل ہی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہابی ہمیں پیسے بھی کما کے دیتی ہے اور اس کو ایدھا بزنس بھی ہم پارٹ ٹائم لے کے چلتے ہیں پچھلے ایک سال کے عرصے میں خاص طور پہ جو اس کے اندر ایک گراؤ آیا اس کی کیا وجوہات تھی اکثر لوگوں نے ڈسکشن کی کہ ایکانومی پاکستان کی نیچے آنا لوگوں کی بائنگ پاور کا کم ہو جانا یہ عوامل ضرور تھے لیکن جو ان کے علاوہ سب سے بڑا رول پلے کیا برڈز کی پرائیسز کو تبہ کرنے میں میں یہ سمجھتا ہوں وہ تھی نیگیٹیوٹی بہت لوگوں نے بڑی نیگیٹیوٹی پھیلائی خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر لف برڈ والے نے کہا کہ جی یہ بلیک فیس بلیک ونگ بہت برا برڈ ہے لف برڈ پالے لف برڈ پالے لف برڈ زندہ بات بجری والوں نے کہا کہ جی یہ بلیک فیس میں بہت اچھا مارجن ہے یہ بڑا فیوچر برڈ ہے اس میں بہت پیسے ہیں لف برڈ میں کیا رکھا ہے پھر کسی اور برڈ والے نے جو لارچ پیراکیٹس ہیں ان کو برا والا کہا کہ جی یہ تو کسی پالنے والا یہ اس کو پالنے کے لیے لوگوں کو بہت بڑے سرمائی کی ضرورت ہے یہ تو اس کے خریدار بہت کام ہوتے ہیں اس کا بچہ بکتہ بڑی مشکل سے ہے اس کی بریڈ بڑی مشکل سے آتی ہے اس طرح کی بڑی ڈسکشنز آپ نے بھی سنی ہوں گی پائیڈ ڈف آئی تو جی پائیڈ ڈف تو پڑ جائے گی یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا اس طرح کی مختلف لوگوں نے پورے پاکستان میں یہ نہیں کہتا کسی ایک خاص جگہ پہ یہ باتیں ہیں یہ پورے پاکستان میں لوگوں نے یہ نیگٹیو ڈسکشنز کی پھر لوگوں نے شخصیات کو ٹارگٹ کیا کسی نے کسی کو کہا کہ اس نے چونہ لگا دیا کسی نے کسی کو کہا اس نے جی پیلٹ بہت مہنگا دے دیا میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی بیچنے والا کسی کے ماتے پہ ٹی ٹی رکھ کے برڈ نہیں بیچتا خریدنے والے کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے برڈ خریدنے کا اور کس سے خریدنا ہے یہ بھی خریدنے والے کا ڈیسیجن ہوتا ہے تو میں جی سمجھتا ہوں اس میں دونوں طرف کی خرابی ہے خریدنے والے کی بھی اور بیچنے والے کی بھی لیکن لوگوں پہ تنقید ہوئی فیس بک کے اوپر بے تہاشا پوسٹیں لگتی رہیں کہ جی یہ برڈ دو ہزار کا ہو گیا ہے تین پیئر لے لو ایک پیئر فری اور اس طرح کی سو آن کافی چیزیں بھائی جنہوں نے یہ کہا کہ تین پیئر لے لو ایک پیئر فری آج بھی دینا وہ تین پیئر کے اوپر ایک پیئر فری اب تو آپ لوگ بھی ایسی کوئی پوسٹ نہیں دیکھتے ہوں گے اس نگیٹیوٹی کی وجہ سے ہوا کیا وہ لوگ جو ہوبی میں recent years میں ہی آئے تھے یعنی کہ اسی عرصے میں آئے تھے اس میں سے کچھ حمد ہار گئے یہ ساری نگیٹیو چیزیں دیکھ کے مارکٹ میں اور وہ ہوبی چھوڑ کے چلے گئے جب کوئی ہوبی چھوڑ کے جائے گا تو اس میں سب کا نقصان ہے پھر کچھ لوگ جو کہ آنا چاہتے تھے اس ہوبی میں وہ یہ ساری نگیٹیوٹیز اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈی موٹیویٹنگ پوسٹ دیکھ کے وہ اس ہوبی میں آدمے سے رہ گئے جو پرانے بریڈرز تھے ہماری طرح کہ وہ بیٹھے ہوئے کیونکہ ہمیں پتا ہے ان سب باتوں سے یہ سب ٹیمپریری ہیں یہ سب وقتی ہیں ان سب نے ختم ہو جانا ہے اور برڈز کو کچھ بھی نہیں ہونا پرائیسز نیچے ہوئی ہیں واپس اوپر ہو جائیں گی تھوڑا ٹائم لگے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو نگیٹیوٹی تھی اس نے اس ہوبی میں برڈز کی پرائیسز کو اور اس ہوبی کو سب سے زیادہ اور بری طرح ڈیمیج کیا ہے اور اس میں بڑے اچھے اچھے لوگوں کا کردار ہے سارے برڈز محبت کرنے کے قابل ہیں ہر شخص کو مختلف برڈز پسند ہوتے ہیں مجھے کل میں کوئی اور برڈ پالتا تھا آج میں کوئی اور برڈ پال رہا ہوں شاید آنے والے ٹائم میں میں کوئی اور برڈ پال رہا ہوں گا تو مجھے برڈز سے محبت ہے جس برڈز میں میں دیکھتا ہوں کہ یا اس پیسے اچھے کمائی جا سکتے ہیں میں وہ برڈ پالنا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ پرائیمیریلی تو یہ میری ہوبی ہے پھر میں اس سے پیسے بھی بناتا ہوں اور بہت ساری لوگ بناتے ہیں لیکن وقتی طور پہ ان نگیٹیو پوسٹس اور اپروچز نے اس ہوبی کو بہت بڑا دھچکہ دیا پھر ایک خاص لوگ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ برڈز کے نام کے نعرے کیوں لگاتے ہیں لوف برڈ زندہ باد اور جی کلر الیکزینڈر زندہ باد اور یہ بلیک فیز زندہ باد بھئی نعرے لگائیں تو آپ نعرہ لگائیں میں اگر نعرہ لگاؤں تو میں کہوں گا برڈ ہوبی زندہ باد ایویکلچر فیلڈ زندہ باد کسی کو فنچ اچھی لگتی ہے مجھے کیا حق پہنچتا ہے یہ کہنے کا کہ فنچ پالنا بے وقوفی ہے کسی کو پائیڈ ڈاو اچھی لگتی ہے کسی کو گرین الیکزینڈر اچھا لگتا ہے کسی کو مکاو اچھا لگتا ہے یہ سارے برڈز پالنے والے لوگ ہیں اور ہمارے حلقہ ایباب میں بہت ساری لوگ مختلف برڈز پالتے ہیں میں اگر لوف برڈ پال رہا ہوں تو میرے سارے دوست لوف برڈز تو نہیں پال رہے اب یہاں ہمارے نوید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی بیزی ہیں اس وقت ان کی موبائل میں کسی سے بات ہو رہی ہے اب نوید کو پیورلی ایگزیبیشن بجری کا شوق ہے نوید ایسی ہے تو نوید نے ابھی تک رکھے ہوئے ہیں ایگزیبیشن بجری بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا نوید کی ہوبی کا ہمارے اچھے دوستیں گہرے دوستیں تو یس ایک ہی حلقہ احباب میں مختلف برڈز پالنے والے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے مارے دوستوں نے لارچ پر اکیٹز رکھے ہیں کچھ دوستوں نے پائیٹ ڈوز رکھی ہوئی ہیں کچھ دوستوں نے لوف برڈز بٹ ہم کیوں ان کے پال جو برڈز وہ پال رہے ہیں ہم کیوں اس کے بارے میں غلط باتیں کریں اس سوسائیٹی میں اس میں نقصان ان کا نہیں ہے اس میں نقصان اس ہوبی کا ہے تو میں یہ میرا تجزیہ تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اور میری ایک ریکویسٹ تمام اپنے دوستوں کو اور اس ہوبی میں جو لوگ ہیں ان سے یہ ہے ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز یہ نگیٹیوٹی ابھی تو ایک خر کم ہو گئی ہے انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گی برڈز کی مارکیٹ بھی بہتر کافی برڈز کی ہو گئی ہے مارکیٹ بہتر باقی برڈز کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ انقریب لیکن پلیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے جو تجزیہ اپنا دیا یہ صحیح ہے تو وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ سب باتیں کی جو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا پلیز آئندہ اس ہوبی میں یہ چیزیں مت کریے گا اس میں نقصان صرف آپ کا یا میرا نہیں اس پوری برڈز کمیونٹی کا نقصان ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی خوش رہیں خدا حافظ